اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے لکھیں چکن چیز پیزا بہت ہی مزی کی ریسپی ہے اور بہت ایزی طریقے سے بنانا آپ کو سکھاؤں گی اور بلکل ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی کیسے پرفیکٹ پیزا بنائے جاتا ہے لک چیک کریں کتنا یمی لگ رہا ہے سب سے پہلے پانچ سو گرام میدہ ایک چمچ خمیر ایک چمچ چینی اور ہاف چمچ نمک یہ ڈال لیں آئل دو کھانے کے چمچ دودھ ایک کب بلائی کے ساتھ تھنڈا نہ ہو دودھ نارمل ٹمپریچر پہ ہو اور پانی جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ نیم گرم ہونا چاہیے یہ نیم گرم پانی ہے اور اس کی ڈو ریڈی کرتے ہیں جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے ہی دو ہماری ریڈی ہے اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹہ رکھ دیں گے کیونکہ سردی ہیں تو اس لیے ایک گھنٹہ ضروری ہے پانچ سو گرام چکن لیا ہے ہم نے اور اسے ایسے میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹ چھوٹے پیس چلی سوس ایک چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ نمک ہاف ٹی سپون لال پیسی ہوئی مرچ ایک چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی ایک چھوٹا چائے کا چمچ کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون کیونکہ میں اس میں تندوری مسالہ نہیں استعمال کری اس لیے یہ میں ڈال رہی ہوں زیرہ اور گرم مسالہ ایک ایک چائے کا چمچ ان سب کو مک کر لیا میں نے اچھے سے اور تقریباً ایک گھنٹہ مست اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے موزریلا چیز استعمال کر رہے ہیں ہم کیچپ لیں گے پیزا سوس نہیں تھی اس لیے میں نے یہ بنا رہی ہوں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کھاتا ہے ایک چمچ بھر کے زیرہ اور ایک چمچ ہاف چمچ جو ہے وہ اور ایک اینو پاورڈر میں ان کو مکس کریں کیچپ میں بہت مزے کی پیزا سوس یہ ریڈی ہوتی ہے اور بہت اچھی خوشبو ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کھاتا ہے سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل ڈالیں گے تقریبا تین چمچ کھانے کے اور چکن جو میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم دوے پہ ڈال رہے ہیں اس کو فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ چکن اچھے سے گھل جائے ابھی ہم اس کو اتنی دیر فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال رہے ہیں کہ چکن گھل جائے اور اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں چکن اتنا اچھے سے گھل گیا ہوئے اب بلکل ہم اس میں یہ جو پانی ہے اس کو بھرائی کر لیں گے آنچ تیز کر دیں گے اور ڈھکن اتار دیں گے چکن اچھے سے گھل گیا ہوئے اور چکن دیکھا ہمارا ریڈی ہے ہم نے ایک بڑا سا پتیلہ لیا اس میں یہ سانچا رکھا ہے میدہ جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا وہ اس کی دو صحیح سے رائز ہو گئی ہوئی ہے اب ہم پین میں پیزا پین میں آئل لگا رہے ہیں پیڑا بنا کے اس کو آٹے کو اس میں رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ایسے پھلا لیں گے پتیلے کو ہم نے آنچ ہم نے چلا دیوئی تھی تاکہ وہ گرم ہو جائے اتنی دیر اور سانچے کو رکھ دیا تھا ایسے ہاتھ سے اس کو نا پھلا لیں گے آپ لوگ فوق سے اس کے اوپر ایسے نشان بنا لیں گے جو سوس ہم نے ریڈی کی ہے سب سے پہلے ہم یہ لگائیں گے اس سے ہم نے دو پیزے ایسا انی سے بنا لیے تھے اور ایک چھوٹا مینی پیزا بننا تھا اور یہ میڈیم سائز کے دو پیزے بن جاتی ہیں اور ایک چھوٹا سا مینی پیزا موزریلا چیز ڈال رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے سوس لگائی موزریلا چیز ڈال رہے ہیں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکنت کا اچھے سے سیٹ کر لیں آپ جیسے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر لینا چکن کو سارے پیزے پر کور کر دینا اور اس کے اوپر ہم ویجیٹیبلز ڈال رہے ہیں شیملہ مرچ یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی ڈالوں گے شیملہ مرچ ڈالی ہے اس کے اوپر باریک پیاز سلائس میں کٹ کر کے وہ ڈال رہی ہوں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے مضریلہ چیز تھوڑا تھوڑا ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے نیچے بھی سب سے پہلے مضریلہ چیز لگایا تھا اور اوپر بھی اور اب اس کے اوپر ہم زیتون گرین کلر کا ہے میرے پاس میں وہی آلیوز رکھ رہی ہوں ویسے آپ بلیک بھی رکھ سکتے ہیں تو گھر میں یہ موجود تھے تو اس لئے میں یہ گرین والے رکھ رہی ہوں چلیں جی پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا اوپر میں نے چیلی فلیکس ڈالی ہیں تھوڑی تھوڑی اور اوریگینو پاودر میں تھوڑا سا وہ اوپر ڈال دیا ہے اب یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا سا میں نے ڈالا ہے ہلکا سا تاکہ بہت ہی اس سے اچھی خوشبو آتی ہے پیزے کی خوشبوئی اور اس سے آتی ہے سٹیمر ہم نے اندر رکھا ہوئے اور پتیلہ بھی گرم ہو گیا ہوئے اس کو ہم تقریبا تیس منٹ سے پینتیس منٹ تک رکھیں گے تاکہ ڈو بھی اچھے سے پک جائیں یہ تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں اور پیزا ہمارا ریڈی ہے لک چیک کریں کتنا یمی ہے اور بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ ضرور میری ریسپی ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ مجھے اور اپنی دعاوں میں بہت زیر کریں مجھے اور اپنی دعاوں میں کتنا بھی مجھے اور اپنی دعاوں میں ب ہاتھ آئیہ خریف مجھے اور اپنی دعاوں میں بما بے تینک یو